موسیقی مرا رہی ہے ارد ہوئے وسطہ عجید ڈوبھال تیران کی یاترہ پر علی شمخانی سے کریں گے ملاقات امریکہ بغداد کا دوست نہیں عراق میں ایک امریکی فوجی کی موجودگی بھی غلط رس ایف کمانڈر کی دو ٹوک جنگ رکنے تک نہیں ہوگی کوئی بات یو این او کو کابل کی نصیحت دنیا کے سامنے افغانستان کی صحیح تصویر پیش کرے عرب لیگ میں سیریا کی واپسی کیلئے جورڈن میں ملیں گے عرب دیشوں کے ودیش منتری سی این این کا خلاصہ یورپ کو نہیں رہا امریکہ پر بھروسہ اسرائیل سے ریورس مائیگریشن کا سلسلہ شروع دیش چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں زائونی ناغرگ پاکستان نے القاعدہ کے کرو راتنکی کے بیٹے کو بنایا سینہ کا پروکتہ اسرائیل میں نہیں تھم رہا ویرود ایک لاکھ اسی ہزار لوگ سڑکوں پر اترے سیریا کی بربادی کیلئے دولت لوٹانے والے اس دیش کے پنڑ نرمان کے لیے آگے آئیں فرانس میں سرکار کے خلاف اتحاسک ویروت پر درشن مزدور دیوس پر ڈیڑھ ملین لوگ سڑکوں پر یوکرین جنگ میں سبر سے کام لے رہا ہے روس امریکہ اور یوروپ چاہتے ہیں بربادی قطر میں آٹھ بھارتیوں پر چلے گا مقدمہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام اب خبر تفصیل سے ایران کی سیکیورٹی کونسل کے چیف کی دعوت پر آج تہران جائیں گے عجید ڈوبھال راشتے سرکشا صلحکار عجید ڈوبھال ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے پرمک علی شمخانی کی دعوت پر آج تہران پہنچیں گے ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے پرمک علی شمخانی کی دعوت پر اپنے ایک دن کے سفر پر آج راشتے سرکشا صلحکار عجید ڈوبھال تہران پہنچیں گے عجید ڈوبھال نے ایران سعودی عرب کے رشتے بحال ہونے کے بعد علی شمخانی سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے دونوں دیشوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے لیے بے حد اہم بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے علاقے میں شانتی اور استھرتا آئے گی اسی باتچیت میں ایران کے ٹوپ سیکیورٹی کانسل کے پرمک علی شمخانی نے انہیں تہران آنے کی دعوت دی تھی تاکہ دونوں دیش مل کر آپسی رشتوں کو آگے بڑھانے اور علاقے میں شانتی کے لیے کام کر سکیں عجید ڈوبھال اپنی تہران یاترہ کے دوران علی شمخانی کے علاوہ کئی دوسرے ایرانی نیتاؤں سے بھی ملاقات کریں گے اپریل میں شمخانی اور عجید ڈوبھال کے بیچ ہوئی باتچیت میں چابہر پولٹ کے وکاس کے ساتھ ساتھ نورتھ ساؤتھ پوریڈور پروجیکٹ اور دونوں دیشوں کے آپسی رشتوں میں آنے والی بادھاؤں سمیت ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیوں سے نپٹنے کے مدے پر چرچہ ہوئی تھی اس سے پہلے تاجکستان میں علاقائی سرکشہ کی مدے پر ہوئی کونفرینس میں عجید ڈوبھال سے ملاقات کرتے ہوئے علی شمخانی نے کہا تھا کہ حالانکہ چابہر کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ اچھا تالمیل ہے لیکن اگر اس پروجیکٹ میں اور تیزی آئے تو دونوں دیش سینٹرل ایشیا کے بازار میں ایک اچھا بدلاؤ لاسکتے ہیں اگلی خبر میں سیریا کو لے کر لیبنان کے پرو راشت پتی مشل اون کے بیان کی بات کریں گے سیریا کی بربادی کے لیے دولت لٹانے والے اس دیش کے پنر نرمان کے لیے آگے آئیں لیبنان کے پرو راشت پتی مشل اون نے سیریا سنکٹ کے بعد دونوں دیشوں کے لیے ایک اور خطرے کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی کوشش کی جارہی ہے کہ سیریا میں جنگ کے بعد بے گھر ہو کر آئے لوگوں کو لیبنان کی جنتہ میں ملا دیا جائے اور یہ بہت خطرناک سازش ہے انہوں نے کہا کہ سیریا کے خطرناک حالات اور جنگ کے سبب پناہ لینے کے لیے آئے لوگ راجنیتک شرعنارتھی نہیں ہیں اس مددے کو کلئر کیے جانے کی ضرورت ہے مشل اون نے کہا کہ ہم نے دمشق کے ساتھ مل کر پانچ لاکھ سیریا شرعنارتھیوں کو کامیابی کے ساتھ ان کے وطن پہنچا دیا انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو بے گھر ہونے اور انہیں جان بچانے کیلئے لیبنان میں پناہ لینے کیلئے کس نے مجبور کیا ہم نے اس معاملے میں پہلے بھی خبردار کیا تھا اور علاقائی دیشوں کی سرکاروں کو چیتاونی دی تھی لیکن تدکالین سرکاروں نے ہماری بات پر دھیان نہیں دیا یو اینو کی نیتیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے لیبنان کے پرو راشت پتی نے کہا کہ سنیوکت راشت لیبنان میں رہ رہے ہیں سیرین ریفیوجی پر کیوں بھاری بھر کم رقم خرچ کر رہا ہے وہ یہی پیسہوں نے ان کے گھروں تک باحفاظت پہنچانے میں کیوں خرچ نہیں کرتا یوروپ کی چالوں پر نظر رکھو ہوشیار رہو اور ریفیوجی کو لیبنان میں بسانے کی یوروپ کی یوجنا پر گہرائی سے نظر رکھو اور اس کو سمجھو سیریا کے پنر نرمان کی بات کرتے ہوئے مشلون نے کہا کہ جنہوں نے سیریا کو برباد کرنے میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیئے انہیں اب آگے بڑھ کر اس دیش کو پھر سے اس کے پیروں پر کھڑا ہونے اور اس کے پنر نرمان میں مدد کرنا چاہیے اگلی خبر میں روس یوکرین یوت پر امریکی اسکولر نوام کے بڑے بیان کی بات کریں گے یوکرین جنگ میں صبر کر رہا ہے روس امریکہ اور بیٹین بربادی پر تلے امریکہ کے وشو وکھیات فلوسفر اسکولر اور وشلیشک نوام چومسکی نے روس یوکرین یوت پر امریکہ اور یوروپ کی نیتیوں پر جم کر سوال اٹھائے نیو اسٹیٹسمن ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے نوام نے یوکرین یوت کی راک یوت سے تلنا کرتے ہوئے امریکہ اور بیٹین کی نیگیٹیو بھومی کا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور بیٹین اس یوت کو لمبا کھیچنے کی فراپ میں ہیں جبکہ روس اب تک صبر اور برداشت سے کام لیتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بیٹین باتچیت کے ذریعے یوکرین یوت کا سمادھان کرنے کے پکش میں نہیں ہیں وہ اپنے فائدے کیلئے اس جنگ کو لمبا کھیچنا چاہتے ہیں پھر چاہے یوکرین پوری طرح برباد ہی کیوں نہ ہو جائے یوکرین صرف ایک مہرا ہے جس کے پاس نازادی سے کوئی فیصلہ لینے کا حق ہے نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے نوام نے کہا کہ روس نے ابھی تک بہت برداشت اور صبر سے کام لیا اس نے یوکرین کے بنیادی دھانچوں کو بھی کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا نہ ہی عام جن سیوہ کیندروں کو نشانہ بنایا ماس کو چاہتا تو عراق پر امریکہ کے حملے کی طرح ہی یوکرین کے خلاف پرچلی تھتیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کو تہس نہس کر ڈالتا اور کیو کو بغداد کی طرح ہی خندر میں بدل دیتا اور اسے رہنے کے قابل نہ چھوڑتا روسی سے نہ پششمی یوکرین میں سپلائی لائنز پر حملہ کرتے ہوئے انہیں تہس نہس کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ کچھ نہیں صرف عراق اور یوکرین میں مارے گئے لوگوں کی تعداد پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو کہ یو اینو کی ریپورٹ کے مطابق اب تک یوکرین میں آٹھ ہزار عام ناغرک مارے گئے جبکہ عراق پر امریکہ اور بریٹین کے حملوں میں یو اینو کی ریپورٹ کے ہی مطابق کم سے کم دو لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے یوکرین روس جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں کے نتاؤں کی کیویاترہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ روس نے یوکرین کے خلاف ابھی تک صبر اور برداشت سے کام لیا کیا عراق پر امریکہ کے حملے کے وقت کوئی بغداد جا سکتا تھا بلکل بھی نہیں کیونکہ بریٹین اور امریکہ جنگ شروع کرتے ہیں تو ان کا ایک مقصد قتل عام خون خرابہ بھی ہوتا ہے وہ شہروں آبادیوں اور بنیادی دھاچے کو بری طرح برباد کر دیتے ہیں اور پورے پورے دیش کو تہس نحس کر دیتے ہیں اگلی خبر قطر میں گرفتار کیے گئے بھارتی نوسینہ کے پروہ دھکاریوں کے خلاف عدالتی کارروائی کے بارے میں ہیں قطر میں آٹھ بھارتیوں پر چلے گا مقدمہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام قطر میں داہرہ گلوبل ٹیکنولوجی اینڈ کنسلٹینسی کے لیے کام کر رہے بھارتی نوسینہ کے آٹھ پورو ادھکاریوں پر جلد ہی عدالتی کارروائی شروع ہوگی داہرہ گلوبل ٹیکنولوجی اینڈ کنسلٹینسی نے قطری نوسینہ کو اپنی سیوائیں دی تھی اس سروس میں ٹریننگ دینا اپکرنوں کے لیے رکھ رکھاؤ کا کام پردان کرنا اور ساتھ ہی رسد بھی شامل تھا پچھلے سال اگست میں قطر نے بھارتی نوسینہ کے آٹھ پورو ادھکاریوں کو بندی بنایا تھا لیکن تب قطری ادھکاریوں نے اس گرفتاری کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں بندی بنایا گیا تھا بھارتی ویدیش منطرالی نے بھی دسمبر دو ہزار بائیس میں ان لوگوں کی گرفتاری کی پشتی کی تھی لیکن انہیں کس جرم میں بندی بنایا گیا اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا آج کے بولیٹین میں فیلحال اتنا ہی دیش ویدیش میڈیلیسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے